تو گھر میں بڑے بڑے جوان جو بھی بیمار ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے اس بیماری کو آزبائی سمجھے اور خوش نصیبی ہے ان جوانوں کے لیے جو گھر میں جن کے بڑے بڑے بیمار ہیں ان بیماروں کی خدمت بیمار پرسی کر کے روزانہ ستر ہزار فرشتوں کو دھوہوں میں لگا سکتے ہیں سوہ بھی لگا سکتے ہیں شام کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن نئی نسل کے پاس ٹائم کہاں ہے یہ کام کرنے کا اب بڑوں کا پوچھتا کون ہے اب بڑوں کا کھانسنا بھی برا لگتا ہے بڑوں کا تھوکنا بھی برا لگتا ہے میرا عزیز دوستو اور حضرگو اور بھینو مسلمان والی مسلمانوں کی زندگی یہ نہیں ہے اسلامی زندگی یہ نہیں ہے یہ غیروں کی زندگی ہے یہ غیروں کی تہذیب ہے یہ غیروں کی ثقافت ہے یہ غیروں کا کلچر ہے مسلمان کا کلچر یہ ہے کہ اس کے گھر میں ایک بیمار پڑا ہوا ہے اگر اس کے سر میں تکلیف ہے تو مسلمان یہ سمجھے کہ یہ نئے سر میں تکلیف ہے اگر اس کے پیٹ میں تکلیف ہے تو یہ سمجھے اس کے پیٹ میں تکلیف ہے اس کو باپ کی بیماری اس کو ماں کی بیماری اس کو دادا اور دادی کی بیماری دیکھ کر افسوس ہونا چاہیے اسے اندر سے قلق ہونا چاہیے اسے کڑنا چاہیے اسے جو اسباب بن سکتے ہیں علاج معالجے کے وہ کرنا چاہیے اور نہیں کوئی سبب بن سکتا ہے تو زبان تو ہے زبان سے جو چار بول تو بولو ہمارے جاننے والے بتانے لگے کہ ہمارے دادا جی بیمار ہوتے تھے کچھ نہیں ہمارے پاس اسباب بھی نہیں تھے علاج کے بس دادا کہتے تھے تم ہمارے پاس آگے بیٹ جائے کرو بس ہمیں کچھ باتیں تو سنا دیا کرو تو پھر ہم ان کو قصے سناتے تھے پھر کچھ قصے وہ سناتے تھے تو بھئی کوئی ایسا فرد تو بزرگوں بنوں کے پاس گھر کے اندر ہو کہ جو ان کا دھل تو بیل آئے گا غم میں پرشانی میں مسیبت میں غم تو ہلکہ کرنے والا کوئی تو ہو اور اس پر عجر ہی عجر ہے رحمت ہی رحمت ہے کرم ہی کرم ہے اللہ پاک کی طرف سے اور ہر آدمی اس بات کو سمجھے کہ آج اگر اس نے بوروں کو اس طرح سے چھوڑ دیا اور نگاہ داست نہ کی تو کل بھڑا پہ اس پر بھی آئے گا یہ تو دنیا کا نظام ہے وہ مثل مشہور ہے قصہ کہ ایک شخص اپنے بوڑے باپ کو اس کی بیماری سے تنگ آ گیا اور اس کو لے کے کندے پہ بیٹھایا اور اس کو جا کے نہر میں گرانے کی سوچی کہ یہاں سے اس کو بہادر جہانی چھوٹے تو جب وہ گرانے لگا جس جگہ پر تو بڑے نیاں بابا نے کہا کہ یہاں نہیں تھوڑا سا پیچھے آگے کر کے گراؤ کیوں یہاں میں نے اپنے اببا کو گرائیا تھا تو بس یہ بات اس کے دل میں ایسی چھوٹ لگی کہ وہ واپس لیایا سمجھدار اللہ پاک نے سمجھ دے دی واپس لیا اببا کو نہ لیا دولایا صاحب ستھرا کیا اس کی خدمت کرنے لگا ساری زندگی اس کی خدمت کرتا رہا موت تک تو اس لیے اس بات کو مند نظر رکھنا سکے کہ آج اگر ہم نے خدمت نکی جوانی ہے اور کر سکتے ہیں نکی پروس کی اروس پروس کی تو کل یہ حال ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے موسیقی